نمسکار دوپیر کے دو بجنے والے ہیں اور کبرا پوسٹ کی ٹیم اگر پھر حاضر ہے آپ کے سامنے پانچ بڑی خبروں کو لے کر آج دوپیر دو بجے تک کون سی پانچ بڑی خبریں ہیں اس سے آپ کو فٹا فٹ روبر اکر آئیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے بھارت نے رچا اتحاس اوڑیشا سے اگنی پانچ مسائل کا کیا سفل پریقشن جی ہاں خبر دیکھئے بیلسٹک مسائل پانچ ہزار کلومیٹر کی ادھی دوری تک لقشے تیہ کرنے والی بیلسٹک مسائل کا آج سفل پریشن کر لیا بھارت نے اگری پانچ مسائل ہے اس سے پہلے اس کے تین پریشن ہو چکے ہیں ایک دو ہزار تہرہ پھر دو ہزار پندرہ پھر دو ہزار سولہ میں چوتھا پریشن اور اس بار بھی یہ پریشن سفل ثابت ہوا بھارت کے لیے بڑی قبضی بڑی خبر اور امریکی روز چین فرانس اور بریٹین کے بعد اب بھارت بھی ان دیشوں کی فیرست میں شمار ہو گیا ہے جنہوں نے اتنی دور تک مارک شمتہ والی مسائل کا سفل پریشن کر لیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی طرف اور بات کرتے ہیں الوگ سے الوگ بتائیں اس وقت کی کیا کچھ ایک بڑی خبر ہے میرے پاس نوٹ بندی سے جوڑی خبر ہے نوٹ بندی کے بعد پرانے نوٹوں کو جمع کرانے کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کا آخری ہفتہ ہے شنجوار رہیوار کے دو دن کے چھٹی کے بعد آج بینک کھولے ہیں تو آج بینک میں بھیڑ زیادہ ہے حالانکہ خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ امید تھی کہ سرکار اس سیما کو بڑھا سکتی ہے لیکن ایسی امید ہے نہیں سرکار اس موڈ میں دکھنی رہی ہے دوسری امید یہ تھے کہ ابھی ہم ایک ہفتے میں چوبیس ہزار روپے نکالنے کی جو لیمٹ ہے وہ سیما بھی بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے بھی امید نہیں ہے امید ہے کہ ایٹی ایم میں ایک دن میں دھائی ہزار نکالنے کی جو لیمٹ ہے وہ انکریز کر کے تین ہزار یا چار ہزار ہو سکتی ہے حالانکہ یہ بھی کوئی آدھکاری خبر نہیں ہے سترو کے حوالے اس خبر ہے تو ویت منتر آلے کی بیٹھاک میں کچھ ایسا ہوا ہے جی جیسے کیا لوگ نے بتایا ویت منتر آلے کی بیٹھاک ہوئی ہے اور اس میں کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں آپ کو بہت زیادہ امید تھی کہ نوٹ بندی کے پچاس دن بعد قریب قریب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا عرض ویستہ میں کہ آپ منچہ ہی رقم نکال پائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ویت منتر آلے کی بیٹھاک میں صاف ہو چکا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد اور آخری سبتہ کے بعد اور پچاس دن ختم ہونے کے بعد بھی شاید آپ منماؤفک پیسہ نہیں نکال پائیں گے چوبیس ہزار ایک ہفتے میں نکال پاتے تھے اور ابھی بھی یہی سیمار بنی رہے گی ایٹی ایم میں ہو سکتا ہے آپ کو پانچ سو ہزار روپے زیادہ نکالنے کا موقع مل جائے لیکن فیلال آپ کو منچہ ہی رقم ابھی ہاتھ میں نہیں مل پائے گی نوٹ بندی کی اب تک کی سب سے بڑی خبر اقلاق کیا بڑی خبر لے گئے ہیں میرے پاس بزنس ورڈ سے یعنی فائنس ورڈ سے یہ خبر ہے اور اس خبر کا ٹائٹل یہ ہے نفٹی ٹیسپ سیون تاؤزن نائن انڈڈ خبر کا مجموعہ یہ ہے خبر یہ کہتی ہے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جو نفٹی کا بازار ہے جو کائپٹل مارکٹ ہے جو ہمارا شیئر مارکٹ ہے اس میں سیون تھاؤزن نائن ہنڈڈ کے لیویل کی گراوٹ دیکھی گئی ہے اور وہ گراوٹ اس وجہ سے کہ پرائم میسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ جو بھی لوگ کائپٹل مارکٹ سے شیئر مارکٹ سے گین کر رہے ہیں انہیں گورو نیشن کے کانٹیبویشن میں نیشن کے ڈیولپنٹ میں کانٹیبیوٹ کرنا چاہیے یہ ان کا کانٹیبویشن ہونا چاہیے نیشن کے ڈیولپنٹ میں تو اس بات کو مارکٹ آبزروس نے تھوڑا سا مس انٹرپیٹ کیا اور وہ اس کو اس بات کے لیے پچھ مان کے چلے کہ جو بھی ٹیکس ہے یعنی کہ لانگ ٹرم کائپٹل گینز ٹیکس وہ لگایا جائے گا اور اس سے مارکٹ پہ کافی اثر دیکھنے کو ملا جبکہ جیٹلی نے اس بات کو بہت ہی اچھی طرح کلیریفائی کیا ہے کہ ایزا کچھ نہیں ہے ان کو لانگ ٹرم کائپٹل گینز ٹیکس نہیں دینا ہوگا اور وہ اس بات سے گھب رہا ہے نہیں مگر پھر بھی 7,900 ہمارا جو نیفٹی کا بازار تھا اور نیچے گیا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ پی اے موڈی کا اور شیئر بازار دھڑام نیفٹی میں بڑا ایک گھرابر دیکھی گئی ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جس کے بعد ویتو منتری ارون جیٹلی کو یہ صاف کرنا پڑا کہ ہماری منشہ یہ نہیں ہماری منشہ کچھ اور ہے مہیمہ کے پاس چلتے ہیں مہیمہ دو بچ چکے ہیں کیا کچھ بڑی خبر ہے بڑی خبر سپا سے ہے یو پی چنام آنے والے اور سپا میں اب اٹکلے لگائی جاریے گی دوبارہ سے وہ ہو سکتا ہے ان میں دولار پڑ سکتی ہے اکھلیش یادب نے بولا ہے کہ وہ گھڑ بندن کی سرکار بنانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن بنائے لیکن وہی ملائم سنگھ نے دعویٰ کہے کہ ہم گھڑ بندن کی سرکار نہیں بنائیں گے اپنے آپ پوری بھومت سے چنام لڑیں گے اور گھڑ بندن نہیں بنائیں گے یہ انہوں نے بولا ہے تو مطلب دونوں کے بیچے مدبیت دکھائی دے رہے ہیں پیتہ کچھ کہتے ہیں اور بیٹے کا کچھ اور کہنا ہے اگر بات کریں ٹکٹ بٹوارے کی تو سپا میں کیا کچھ چل رہا ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر میں دکھانا جاؤں گی آپ کو کہ سپا میں ٹکٹ بٹوارے کے اوپر بھی لڑائی ہو رہی ہے چار سو تین امیدواروں کو بھیجا تھا اکھلیش یادب نے ملائم سنگھ کے پاس ان کے لئے سبھیجی تھی کہ ان کو اگر آپ امیدوار بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں وہیں شفالی عدب بھی اپنی اٹکلے لگائے ہوئے ہیں کہ اگر فیصلہ ہوگا تو میرے حتمیں بھی ہونا چاہے یہ نہیں کہ آپ اکھلیش یادب کے حتمیں ہمیشہ فیصلہ لیں تو کئی نہ کئی اٹکلے لگائے جارے گی دوبارہ سے درار پڑ سکتی ہے بلکل لمبے عرصے کے بعد سماج وادی پارٹی کنبے میں تھوڑی درار کم ہوئی تھی لیکن بازار ایک بات پھر گرم ہے افوائیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایک بات پھر کنبے میں تھرار پڑ سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو سماج وادی پارٹی کو اب چنان نزدیک آ چکے ہیں بڑا نقصان چھیلنا پڑ سکتا ہے مونا دو پہر کے دو بجے کیا کچھ بڑی خبر ہے سرکار سے گورم نوٹ بندی پر اب سرکار کو گہرنے کے لیے کانگریس نے پرینکہ کو شامل کی اپنے کیمے میں جہاں پریدان منتری نے پچاس دن کا سمیہ مانگا تھا تو جیسے کہ پچاس دن پورے ہو رہے ہیں تو اس پر کانگریس رنگ نیتی بنا رہی ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو سٹرانگ کرے اور کیسے وہ موڈی سرکار کو گھیرے جس کے لیے انہوں نے پریانکہ کو آئیٹ کر لیا اپنی ٹیم میں اور سرکار کی کہا جا رہا تھا کہ پریانکہ کی اپس ملتا پریانکہ چارک طور پر پر پارٹی میں ہے لیکن وہی راجنیتی گلیاروں میں یہ بھی خبر ہے کہ آتھکار اس طور پر ان کی جڑنے کی چرچائیں سامنے آ رہی ہیں تو پارٹی اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی ہے وہ پوری طریقے سے کین سرکار کو گھیرنا چاہتی ہے نوڑ بندی کو لے کر بلکل نوڑ بندی کے مددے پر کانگریس اب بیجے پی سرکار کو گھیرنے کا پورا موڑ بنا چکی ہے اور اس کے لیے اپنا تورپ کا ایک کا جو کی لمبے سمیسے کانگریس نے بچا گا رکھا تھا اور وہ طرف کا ایک کا کچھ اور نہیں بلکی پریانکہ گاندی خود ہے تو اس طرف کے ایک کے کاب استعمال کر سکتی ہے جو کی آدھی کارک طور پر پریانکہ کو شامل کیا جا سکتا ہے راجنیتی میں ایک صدرک سکریہ راجنیتی میں پریانکہ کا آگمن ہو سکتا ہے اس چیز کی چرچائیں اب تیز ہو گئی ہیں کیونکہ نوڑ بندی کا مددہ ہے بڑا مدہار کانگریس اس مددے کو کھونا نہیں چاہتی ہے وہیں چلتے چلتے آپ کو آخری خبر بتا دیں کہ جیش اور لشکر کے آتنکیوں کے نشانے پر اب دیش کی رازدھاری دلی ہے جی ہاں دلی میں نیوئر کے موقع پر آتنکی بڑے ساجش کو انجام دے سکتے ہیں اور اس کے لیے دلی پولیس نے بھی کمر کسلی ہے دلی پولیس نے پختہ سرکشہ انتظامات کیے ہیں اور سیول ڈریسز کے بیچ دلی پولیس مالس چوکچورا ہوں بھیڑ بھار بھوالے بازار اور تمام سارفجنک جگہوں پر دورہ کر رہی ہے سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے جارہے ہیں اور پینی نظر رکھی جارہی ہے مالس پبلک پلیسز بارس اینڈ پبس میں بھی جہاں جہاں سیلیبریشن پوائنٹس ہیں وہاں پر کڑی نگرانی رکھی جارہی ہے کیونکہ آتنکیوں سے کچھ اس طرح کے جو کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس انپوٹ ملے ہیں کی آتنکی بڑے حملے کی ساجش کر سکتے ہیں اور فراک میں بیٹھے ہیں کی بس موقع مل جائے اور ساجش کو انجام دے دیا جائے ادھر نئے سال کے کچھ دن بعد ہی 26 جنوری بھی ہے بڑا ایک ہمارا پرو ہے بھارت کے لئے سو بھیمان کا دن ہے اور ایسے میں بھی سیما پار سے آئے آتنک پوہادی بڑی ساجش کو انجام دینے کی فراک میں ہو سکتے ہیں تو اس فراک کو ناکام کرنے کے لئے دلی پولیس نے کمر کس لی ہے اور آپ سبھی لوگوں سے بھی امید کرتی ہے دلی پولیس کی آپ بھی بھاگیداری نبھائیں اپنی سو نمبر پر فڈا فڈ کال کریں اگر آپ کو کسی سنگدد کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل ہوتی ہے تو پولیس کی مدد کیجئے اور ایک ذمہ دار ناغریق بنیئے یہ تھی دو بجے کی پاس سے چھے بڑی خبریں جو ہم نے آپ کو دکھائی پھر آزئے ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ نمسکار